ایک حادثہ ہوا جس میں بتایا جارہا کہ چار بچے گھائل ہوئے ہیں بم فٹنے کی وجہ سے یہ حادثہ بتایا جارہا ہے اور جس وجہ سے وہاں پر آس پاس میں چار بچوں کو اپنی زد میں لے لیا گھائل بچوں کو سائفہی ریفر کیا گیا ہے جو علاقہ ہے بتایا جارہا کہ فنفود کے شہداللہ پور علاقے کی یہ گھٹنا بتایا جارہی ہے اتر پردیش کا اور ایہ کا علاقہ جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے کوڑے کے ایک ڈھیر میں اچانک وسفوٹ ہو جاتا ہے اور اس بلاسٹ کی وجہ سے آس پاس میں جو بچے تھے وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں اس وقت ان سبھی بچوں کا علاج اسپطال میں چل رہا ہے شہداللہ پور اوریا کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے اب تک جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق چار بچے اس حادثے میں گھائل ہوئے ہیں پنیت ترپارٹی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھیں اس وقت جڑ رہے ہیں مونیش اس وقت بچوں کی استثیق کیسی ہے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اور یہ پورا حادثہ ہوا کیسے شہدال بچے خطرے سے باہر ہیں اور گھائل ضرور ہیں ان کو پہلے بسپورٹ کے بعد میں گھائل بسپورٹ ہوا بچے کھیل رہے تھے پورے کے ڈھیر میں پولیسنگ تھی اس میں بہت بڑا ہوا تھا بچوں نے وہاں کسی طریقے سے پولیسنگ آگے لگی ہوئی تھی مونیش کیا اب تک جانش ہو پائی کہ آخر اس پلاسٹیک میں اس پولیسنگ میں تھا کیا کس چیز میں بلاسٹ ہوا اور کسی کے شرارت تھی کسی کی سازش تھی نہیں اس میں شرارت جیسی بات نہیں ہے کہ ایک سادلہ پر گاؤں ہیں وہاں پر بارود کا کام ہوتا آباد بارود کی بنانے کا کام ہوتا جس کے کارانسی کسی طریقے سے آباد بارود کو بنانے والی کاروباریوں نے پولیسنگ میں آباد بارود سٹور کر رکھا تھا جسے کے کارانسی بچے جو تھے وہاں کھیل لیتے اور وہ بچے پولیسنگ آگ لگی جسی کارانسی ایک سکیو سے ہو گیا نسپورٹ ہو گیا اب تک جار بچے گھائل ہو گئے گھائلوں کو پہلے دلیہ پور سی ایسی میں لے جا گیا مونیش کی سستر کی چوٹے ان کو آئی ہیں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر جو یہاں کے جہاں تھے انہوں نے ڈاکٹر جو سی ایسی کی داکٹر تھے انہوں نے بتایا ہے بچے خطرے سے باہر ہے بچوں کو ضرور چوٹ لگی ہوئی ہے بھائل ہیں آپ نگاہ بنا کر کے رکھے مونیش ان تمام جانکاری کے لئے تو ایک کوڑے کے ڈھیر میں پولیسنگ میں بارود رکھا ہوا تھا اور اس میں بلاسٹ ہوا اور اچانک کہ یہ چار بچے اس کے زب میں آگئے